اسلام علیکم ناظرین ماجی سیاسی شاسیات جو ہیں ان کو بلایا مدو کیا تاکہ آج کے اس دن میں آ کر وہ بھی دعا کریں اور پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس پر جتنا کنڈیم کر سکے وہ بھی کریں اور احراج تحسین پیش کریں ان شخداء کو اور آج اسی دن میں جس اسی دن کی یاد میں جس طرح سے بلیک ڈے منایا جاتا ہے تو آج اسی کی تقریب ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری اجاز رنیا صاحب جو اپنی پہچان آپ ہیں رنیا برادران جن کو پورا گجرات پورا علاقہ پورا پنجاب جانتا ہے نوڈوپ ان کی سیاسی سماجی حدمات کو تو آج کا دن چونکہ بلیک ڈے کے دن کے حساب سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے دن کیا پیغام دیں گے جی اسلام علیکم سر وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج کا دن ہے سولہ دسمبر یہ بلیک دن ہے سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ سولہ دسمبر کو جو بچے پشاور میں شہید ہوئے ایسے ہی ایک دو بادترین اور واقعہ پاکستان میں پیش آئے ہیں میں نائیت دلی دکھ سے افسوس کرتا ہوں اور ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے وائدین کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے اور نیشنل میڈیا والوں کو جو شہدہ کے اس دن کو یاد رکھتے ہیں اجاگر کرتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں زندہ قوموں کے یہی نشانی ہے یہی علامت ہے کہ وہ ایسے دن کو کبھی نہیں بھولتے میری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہمیشہ زندہ اور تابندہ رکھیں قائم اور دہم رہیں ہر دن اور ہر لمحہ اس چیز کو یاد رکھا گیا ہے اس لیے کہ بندہ اپنے بڑوں اپنے سے بڑوں یا اپنی قربانی کو بھول سکتا ہے لیکن جہاں پہ اپنے بچے قربان کیے ہونا تو وہ ایک ایک لمحہ بندہ نہیں بھول سکتا اور میں نہیں سمجھ سکتا ہم تو نائنٹی سیمنٹی ون والا ہی زخم ابھی تک ہرا تھا ہمارا اور ہمیں ایک اور لگ گیا ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس پیارے ملوک کو مزید ان زخموں سے بچائے اس لیے کہ بے شک ہم ایک انرجیٹک قوم ہیں ایک وین رکھنے والی قوم ہیں ایک انرجیٹک ہیں اس حوالے سے کہ ہم ہر صورت ان زخموں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ترقی کی رہا میں چل رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمیں یہ بار بار یہ زخم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور میری دعا ہے ان شہیدوں کے نسبت سے اللہ تعالی ہماری بھی آخرت میں جو ہمیں بخشش کر دے اس لیے کہ وہ شہید ہیں انہوں نے ہمارے لئے قربانی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا تو کٹا ہوا ہاتھ یا کٹی ہوئے اونگلی بھی نہیں دیکھی جا سکتی اور ہم نے اتنے شہید بچوں کا جنازے اٹھائے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد چودری صاحب جو نائنٹی ٹو کے نمائنہ ہنگجرات سے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے بلیک ڈے کے حوالے سے وہ اپنا کیا پیغام ریکارڈ کروائیں گے جی سر جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ آج سولہ دسمبر سیاہ دن ہے تو آج ان ننم انہیں شہدہ کے یاد میں تازیتی یہ ریفرنس یہ تقریب منقر کی گئی ہے آج یہ آٹھوں سال ہے کہ ہم ان کی یاد میں ہر سال کوئی نہ کوئی تقریب منقر کی جاتی ہے ہم اپنے ان شہید بچوں کو آج تک نہیں بولے ان کی عظیم قربانی کو نہیں بولے اور یہ پیغام صرف ان تعلیم دشمن اناثر کو ان دہشت گردوں کو ہم دے رہے ہیں کہ جو تعلیم دشمن ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اس قابل نہ بنے وہ بچوں کو درہا دمکا کر ہمیں دمکانا چاہتے تھے لیکن ہمارے بچے بھی مضبوط ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ان کے ناپاک ارادوں کو نشتوں نابوت کر دیں گے لیکن تعلیم دشمن اناثر کے لاب ڈٹ جائیں گے اور تعلیم کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے اور آج کا جو دن ہے اس میں ہر والدین صاحب اولاد جو بھی ہے اس کا جو دل ہے وہ ان کے انصور ہو رہا ہے جب بھی ان بچوں کی یاد آتی ہے یقین جانے آنکھوں میں انصور آ جاتے ہیں تو اس میں پیغام کیا بندہ اب اس میں اب کیا کہہ سکتا ہے کہ جس وقت بچوں کی وہ والے سینج جو میڈیا میں ہم لوگوں نے دیکھے جس طرح سے ننے شہید بچوں ان کو شہید کیا گیا ان کا قتل عام ہوا ان کو ان سفاق درندوں نے جب ان کو گولیوں کا نشانہ اپنایا تو اس وقت کیا ادھر کیا حالات ہوں گے وہ ان ماں سے پوچھا جائے ان باپوں سے پوچھا جائے ان بائیوں سے ان کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے اگر ہمارے دل ہی ادھر ان کے آنسور ہو رہے ہیں تو وہ ابھی تک اس سجمے سے باہر نہیں نکلے ہوں گے اور ہم ان کے لئے ان کی دعائیں مغزت کے لئے وہ جنت کے پھول ہیں ہم دعا گوئے ہیں انشاءاللہ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر سال ان کی یاد میں جاری رہے گا جی ناظرین ہمارے ساتھ مچود ہیں ڈاکٹر اتیا ملک سہبہ جو ڈیو ایڈوکیشن ہیں اور میری رائٹ سائیڈ پر مچود ہیں ڈاکٹر سمیرا سہبہ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پرسوز اور غمگین دن کے بارے میں وہ کیا پیغام ریکارڈ کروائیں گی جی ڈیو سے بس سب سے پہلے آپ جی سولہ دسمبر سان ہے پشاور یہ بلیک ڈے ایٹ ایز ای بلیک ڈے نوٹ اونلی فار پاکستانی کمیونٹی بلکہ ہول ہیومینٹی جو ہے آج اس کو بلیک ڈے کے طور پر منا رہی ہے آج کے دن سب سے پہلے تو میں دہشتگردی جیسے اندورناک علمناک واقعے کی پرزور مضمت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں حراج عقیدت پیش کرتی ہوں ان معصوم بچوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور ان اساتذہ کرام کو جو نڈر اور دلیر ٹیچرز آخری ٹائم تک آخری دم تک وہ بچوں کی مدد کرتے رہے اور ان بہادر جوانوں کی فوجی جوانوں کی جنہوں نے جامش حادث نوش کیا اور ساتھ میں اقوام عالم کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس دن سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہم نے ان بچوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیا ہم نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنایا اور اب بھی ہمارے جذبے بڑے جماع ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ملک رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور ہم اس کے لئے کسی بھی طرح کی قربانی جو ہے اس سے دریک نہیں کریں گے پاکستان زندہ بار آج کے حوالے سے میں بس اتنا ہی پیغام دوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو پازیٹیف تربیت دیں تاکہ اس طرح کے مواقع دوبارہ واپس نہ آئیں اس طرح کے معاملات واپس نہ ہو اور ان ماں کو سلام پیش کروں گی جن کے بچوں نے شہادت نوش پاکستان زندہ بارے میں نیشنلل میڈیا اور اس کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں جنہیں نے اس پروکار تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع دیا اور بہترین انتظامت کرنے پر حراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آج کے دن یہ جو ای پی ایس کا سونہ دسمبر کا جو ثانیہ ہوا تھا یہ ایک پاکستان کی تریح کا سیاہ دن تھا اور ہم اس تقریب میں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہتم کرنے کے لیے ملک بشمن جو ہیں وہ دن رات ایک ہی ہوئی ہے اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنا پر قائم ہوا تھا اور یہ قائم رہے گا اور ہم پوری قوم کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سارے ملک اتحاد و اتفاق اتحاد کے ساتھ پاکستان کی بقا اور استقام کے لیے ہم مل جل کے کام کریں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سکسٹین دسمبر ہے اور اس دن کو ہم بلیک ٹے کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس دن آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ پھشاوا میں ایک سانیا پیش آیا تھا جس میں کئی بچے شہید بھی ہوئے تھے اور کافی جن سے ماں کی بچے بھی چلے گئے تھے تو آج کے دن ہم سب جن سے ان بچوں کو اور ان کی ماں کو کو اٹریبت پیش کرتے ہیں تھانکیو تھانکیو آپ کا بہت شکریہ آج کا جو دن ہے یہ دن شہیدو کا دن ہے اس میں سارے افراد جتنے آدم ہیں سارے افسر ہیں اللہ پاک بچیاں جنت افضل جگہ تا فرمائے اللہ پاک اپنے بیب دی صدقے جو واقع ہوئے رہنمہ ہوئے ابنوں نہ ہوئے اندر کنٹرول کیتا جائے اللہ پاک ساڑے بچیاں آفزت امانچ رکھے اللہ پاک ساڑے بچیاں اندر شہدہ مناندی تفیقہ تا فرمائے اندر بھی انشاءاللہ ساڑے جتنے بچے نے اندر فاضل تا فرمائے اللہ پاک اپنے سوڑے حبیب دی صدقے ناظرین ہمارے ساتھ وہ بچے آج موجود ہیں جنہوں نے ایک ٹیبلو کی صورت میں سولہ دسمبر کا وہ دن جو آٹھ سال پہلے بیٹ چکا ہے اور اللہ پاکستان کی ہسٹری میں دوبارہ ایسا دن نہ دکھائے اس کا ایک ایسا ٹیبلو جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے وہ بچے میرے ساتھ موجود ہیں مصوم بچے جنہوں نے اس ٹیبلو کو پیش کیا ہے ہائی ان سے سنتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی میں آج کے دن کے بارے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے آج تک تو کبر پر پھول دیکھتی آئی ہوں مگر ننی ننی کلیوں کے پھولوں کے جنازے نہیں دیکھیں ماہ تو دروازہ تکتی رہ گئی ماہ تو ہشی سے حسرت سے اپنے بچوں کو سکول بھیجا تھا مگر بچوں ماں کو کیا پتا تھا کہ بچے سکول سے سیدھا جنت چلے جائیں گے ماہ تو اپنے بچوں کی حسرت کے لیے دروازہ کھول کے تکتی رہ گی مگر بچے سکول سے سیدھا جنت چلے گے میں بس اتنے کہنا چاہوں گی کہ یاد رکھنا تم لوگ انہیں بندوق سے حملہ کیا تھا ہم کلم سے حملہ کر کے دکھائیں گے تم لوگ انہیں پیچھے سے حملہ کیا تھا یاد رکھنا ہم سامنے سے حملہ کریں گے بلکل جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے سولہ دسمبر کو اس دن سکول میں ان پر ان معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا جو محض پڑھنے گئے تھے وہاں پر دہشت گردوں نے ان کو ان کے ان کی یونیفارم نہیں دیکھے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پڑھنے آئے ہیں انہوں نے صرف ان کو دباہ کرنے کی کوشش کی جو بچے کل ہمارا فیوچر تھے جیسے پہلے کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا بولنا کہ میری جو پویم تھی وہ جو ایموشنز وہ ہمارے دل میں خود سے ہی آگئے تھے مطلب جیسا وہ لائنز ہی وہ رونے والی بات مطلب کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں اور ہم ان کی قربانی کو رائے گا نہیں چانے دیں گے اور ان کو انشاءاللہ جو ہنم واسل کریں گے اور اپنے تعلیم کے ذریعے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ایڈوکیشن ہے جس کے طریقے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں سو ہم ایڈوکیشن کے ذریعے ان پر اٹیک کریں گے اور اس طرح ہم ان کی قربانی کو رائے گا نہیں چانے دیں گے اور ان کا بدلہ لیں گے جو ہمارے بہین بھائی جو اس دن شہید ہو چکے ہیں آج جو انہوں نے ہمارے لیے کنڈکٹ کر آیا یہ پورا ایوینٹ پورا پروگرام اس سے ایک یہ کہ ہم لوگ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں 2014 میں یہ جو واقعہ ہے ہماری جو آگے آنے والی نسلے ہیں ان کو کبھی ان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے کہ ایسا دردناک واقعہ تھا دل دہلانے والا واقعہ تھا کہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں ان کے لئے ہم لوگ دعا تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو بچے ہیں شہید ہوئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اعلیٰ درجے پر ہیں وہ لوگ ہم لوگ دعا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا ہے اس کو روک تو سکتے ہیں نا اس کو روکنا کہ آج یہ ہوا ہے کل یہ ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ ہوں ہمارے آنے والی نسلو کے ساتھ نہ ہوں یہ دول من کے ساتھ کبھی بھی نہ ہوں تو میں بس یہی کہنا چاہوں گے کہ جیسے آج انہوں نے ایوینٹ یہ کنڈٹ کرایا ہے تو آگے بھی اسی طرح اس کو کراتے رہیں تاکہ بچے ہمیشہ اس کو یاد رکھیں نظرین اس وقت ہمارے ساتھ مچود ہیں بانیو چیرمن نیشنل میڈیا ہاؤس لالا موسا شہزاد راجہ صاحب تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کہ جتنے بھی پروگرام ہیں کوئی بھی سانحہ ہو کوئی بھی فیسٹیول ہو کوئی انسیڈنٹ ہو اس کو بڑے اچھے سے خوبصورتی سے یاد کرنا اس کو حراجہ تحسین پیش کرنا بھلے وہ معاملات سلابزدگان کے ہوں یا ہمارے لالا موسا کے ایشوز پر ہوں یا سپیشل ایڈوکیشن سینٹرز کے ہوں نیشنل میڈیا ہاؤس کی ٹیم نے کبھی بھی کسی خدمات کو فراموش نہیں کیا اور ہمیشہ انسانی دلوں میں زندہ رکھا ہے اور ایک اچھے پوزیٹیو صحافی ہونے کا کردار نبایا تو آئیے شہزاد راجہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس دن کے بارے میں جس کا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کروایا ہماری پوری نیشنل میڈیا ٹیم نے جو آرگنائز کیا اس کے بارے میں وہ میں کیا پیغام دیں گے آج چونکہ بلیک دے ہے ڈرڈ سو ماؤن کی گود اجڑی ہے آج کے دن تو اس پر وہ کیا کہنا چاہیں گے فرشتہ وال بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرا کریٹرز نہیں ہے یہ ہماری ساری ٹیم کا جس میں آپ بھی شامل ہیں یہ پوری ٹیم کو کریٹرز جاتا ہے اور جب ہم ٹیم مل کے ہم کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ پروگرام جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں وہ نکھرتے ہیں اور ایسے ایونٹس کو سلیبریٹ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی میسے دینا ہے کہ ہم قوم ہیں ہم ایک نیشن ہیں اور جب بھی ایسا کوئی وقت آیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک کاز پہ کٹھے ہو کے اور اپنے دشمنوں کو نست و نبود کی ہے آج کے دن کو بھی سلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ پہلی بات ہی ہے کہ جو بچے اس معاملے میں افیکٹ ہوئے جنہوں نے یہ قربانیاں دی ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ ہم ان کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں اور یہ میسیج ہے ان قربانیوں کا کہ آج ایک قوم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہر طبقہ فکر سے تبلغ رکھنے والا بندہ اس بزن میں موجود تھا بغیر کسی سیاست کے بغیر کسی فرقائی واریت کے بغیر کسی اور تاثب کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے تھے اور یہ میسیجر کارڈ کر رہے تھے کہ اس قوم پہ جو ہے وہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا ہم سی سپلائی کی دیوار ثابت ہوں گے اور ہمارے ارادے اتنے مضبوط ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر انشاءاللہ ہم سیکیور کرنے میں ہم ہر قدم کسی بھی قربانی سے دریگنے کریں گے اور آنے والا جو پاکستان کا مستقبل ہے فیوچر ہے اس کو روشن بننے میں ہم سفے وال کا قدار عطا کریں انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری سیف صاحب جو دستور مارکی کے ایم جی بھی ہیں اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نیشنل میڈیا ہاؤس کا کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس میں پارٹیسپینٹ کرنا سپورٹ کرنا پاکستان کے ہسٹری کا تو آئیے اس کے بارے میں وہ کیا پیغام ریکارڈ کرتے ہیں انہی سے سنتے ہیں جی سر اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ کی رام کیا جی میں بس ان بچوں کے سارا بننا چاہیے ان کے سارے کے اوپر آتھ رکھنا چاہیے بس یہی ہے ہم سب مل جل کے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے بس ہمارا تو یہی پیغام ہے بے شک کہ جو پاکستان کی درتی پر اس پاکستان زمین پر جو بچے موجود ہیں وہ جو نہیں پڑ سکتے ان پر آپ کیا پیغام دینا چاہیے جو ہم مل جل کے ان کو پڑھائیں جی کیوں نہیں پڑھا سکتے کر سکتے ہیں ہر بندہ ایک بندے کا بھی زمہ لے لے ایک بچے کا بھی زمہ لے لے تو پڑھ سکتا ہے کیوں نہیں پڑھ سکتا مل جل کے کوشش کریں تو سارا انشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت اچھا پیغام نظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہدری ممتاز جھٹ سب جو سینئر صحافی بھی ہیں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیف بھی ہیں ہر مقتبہ فکر میں کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی سرگرمی رہتی ہے تو آج کے دن کے بارے میں وہ کیا رائے دیں گے آئیے ان سے سنتے ہیں جی جی میڈیا جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جن نصیب کرے اور آم مامیشہ ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں جی بلکل دیکھا نظرین جس طرح سے آپ چانتے ہیں کہ آج سولہ دسمبر کا دن ہے اور آج سال بیٹھ چکے ہیں اس باقیہ کو لیکن آج بھی وہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں اسی طرح سے ہی تاروں کا آسا ہے نیشنل میڈیا ہاؤس لالا موسا نے مل کر ایک ایسی آج دوائیہ تقریب کا آغاز کیا جس میں تمام مکتمہ حسین کے لوگوں نے حاضری دی تمام سیاسی سماتھی لوگ بزنس پین لوگ جو ہیں اس میں شامن ہوئے اور سب نے دعا بھی کی احراج تحسین پیش کیا ان شہدات کے والدین کو اور ساتھ کی تمام لوگوں نے مل کر احراج تحسین پیش کیا ان شہدات کے مصروب بچوں کے والدین کو اور ساتھ کی یہ دعا بھی کی کہ اللہ پاک کبھی میں پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخیت میں ایسا دن کبھی نہ آئے اور سب لوگ جو مل کر شما بھی روشن کی اور دعائیں بھی کی بچوں نے ایک خوبصورت ٹیپلو پیش کیا اور ایسا ٹیپلو جو اس کی یادگر بن گیا اور تمام جتنے بھی لوگ مجود تھے ہر مکتبہ فکر سے تعلق کرتے ہیں والے جتنے بھی لوگ تھے سب کی آنکھیں اشک بایا تھی ایسا ٹیپلو تھا ایسا ہی لگا جیسے ایپی ایس سکول کا جو واقعہ ہمارے ہمکو کو شامنے ہیں اللہ پاک کبھی بھی یہ دن کسی پرم کو کسی ملک کو بھی نہ دکھائیں جو ادشت کردی کا ایک واقعہ ہمارے ملک کو دیکھنا نصیب دیکھیں اللہ پاکستان کیا ایسا وقت دوبارہ نہ لوگ کر رہا ہے انشاءاللہ میری راکھوں لکھا کبھی کسی نے پروگرام میں تب تک کیلئے اجازت کریں اللہ حافظ کلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے کلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی جو سچ ہو وہ بھلا جکتا ہے کوئی وہ جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا وہ جس نے ماں توارا خوب چھینا تھا مجھے ماں اک سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو کہانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اک سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا 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 ہے کتابِ دیت کے روتی رہی ماں ہے کس کی باپسی کی راہ تک دے یہ دروازہ کھلا بابا کیوں رکھ دے وہ جو ساری ہی نظروں سے گیرا تھا نہ تھا انسان نہ جس کا ہوتا تھا مجھے ماں اک سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اک سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے کشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے کشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے بڑھر کے سامنے ہستا گیا ہے جو اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے ایک کیسی کہانی لکھ گیا وہ کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ تو ماں تھا چھومنے والا لہو تھا وہ جس نے خواب کو بھی خون کیا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا 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 ہے پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے کلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی جو سچ ہو وہ بھلا جکتا ہے کوئی وہ جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا وہ جس نے ماں تمہارا خوب چھینا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کتابیں دیکھ کے روتی رہیمہ ہے کس کی باپسی کی راہہ تک دے یہ دروازہ کلا بابا کیوں رکھ دے وہ جو ساری ہی نظروں سے گیرا تھا نہ تھا انسان نہ جس کا ہوتا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے جو اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے ایک کیسی کہانی لکھ گیا وہ کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے مشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کلم کی جو جگہ تھی وہ بہی ہے پر اس کا نام تک بھاگی نہیں ہے کلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی جو سچ ہو وہ بھلا جکتا ہے کوئی کلم کی جو جگہ تھی وہ بہی ہے پر اس کا نام تک بھاگی نہیں ہے وہ جو ساری ہی نظروں سے گیرا تھا نہ تھا انسان نہ جس کا ہدا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا 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 ہے ایک کیسی کہانی لکھ گیا ہو کتابوں میں نشانی رکھ گیا ہو وہ ماں تھا چومنے والا لہو تھا وہ جس نے خواب کو بھی خون کیا تھا مجھے ماں اُس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں اُس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھا ہے